اسلام علیکم ویلکم کہتی ہوں آپ کو شو بیس ٹی وی آفیشل میں کچھ لوگ ایسی ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر جھومنے ناشنے اور گانے کو دل کرتا ہے تو اسی حوالے سے میں پاکستان کے موسٹ فیمس سنگر ایکٹر علی زفر کے ٹی وی پر فرسٹ انٹرویو کے بارے میں بتانے مالی ہوں جس میں انہوں نے اپنے دل کی باتیں اور کچھ پرسنل لائف ایونٹس کے بارے میں بتایا تھا علی زفر کا شمار ایسے سنگرز میں ہوتا ہے جنہیں بہت جلد یعنی رات و رات شہرت ملی پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ شو میں ان سے کیا کیا قویسٹنز پوچھے گئے اور پھر بعد میں ان کے جوابات کا سلسلہ شروع کروں گی جیسا کہ ان سے پوچھا گیا کہ وہ کیسا فیل کرتے ہیں کہ انہیں ایشیا کا موسٹ ہینڈسوم مین ڈیکلیئر کیا گیا ہے پھر ان سے پوچھا گیا کہ پینٹنگ موڈلنگ ایکٹنگ اور سنگنگ وہ سب کیسے کر لیتے ہیں پھر ان سے پوچھا گیا فلم خدا کے لیے شان کا کریکٹر پہلے انہیں ملا تھا انہوں نے فلم کے لیے شوٹنگز بھی کی تھی مگر پھر کہاں چلے گئے کیا وجہ تھی ان کے ساتھ ایک ٹریجڈی بھی ہوئی تھی وہ اپنے فیونسی کے ساتھ کڈنیپ ہو گئے وہ کیسے کڈنیپ ہوئے اور کیوں کڈنیپ ہوئے اس کے علاوہ کچھ اور سوالات بھی پوچھے گئے تو چلیے جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں تو جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ کیسا فیل کرتے ہیں کہ انہیں ایشیا کا موسٹ ہینسوم مین ڈیکلیئر کیا گیا ہے تو ان کا جواب تھا کہ مجھے ایسا نہیں لگتا میں ہینسوم ہوں شاید ڈیکلیئر کرنے والوں نے ایسے ہی کہہ دیا ہوگا پھر ان سے پوچھا گیا کہ وہ پینٹنگ موڈلنگ ایکٹنگ اور سگنگ سب کیسے کر لیتے ہیں تو جواب میں انہوں نے کہا کہ میرے فادر ایک کریئیٹیو سائٹ سے ہیں یعنی پروفیسر ہیں اور گانا وانا بھی گا لیتے ہیں اور کچھ چیزیں مجھے مدر کی طرف سے ملی ہیں جن کی وجہ سے میں ان تمام چیزوں کا مکسچر ہوں پھر ان سے پوچھا گیا کہ شورت کے اس مقام تک پہنچنے کے لیے انہیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے بتایا کہ شورت کے اس مقام تک پہنچنے کے لیے انہیں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جیسے چنوں کی آنکھ میں ایک نشہ ہے جو کہ ان کا پہلا اور بلوک بسٹر گانا ہے اس کے لیے انہوں نے پیسے کھٹے کرنے کے لیے لوگوں کے تصویریں بھی بنائیں یعنی تصویریں بنا کر بیچ کر پیسے کھٹے کی ہے اور آٹھ مہینے تک وہ ڈائریکٹر کے پیچھے بھاگتے دے کہ بھئی میرا گانا ریکارڈ کر لیں پھر دو سے تین سال سٹوڈیو کے دھکے کھانے کے بعد ان کا پہلا گانا ریلیز ہوا پھر ان سے پوچھا گیا کہ بولی ووڈ کی تمام ہیروینز آپ کے ساتھ کام کرنا کیوں پسند کرتی ہیں جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں پس میرے ایمج کچھ ایسی ہی بلٹ ہو گئی ہے کہ ڈائریکٹرز میرے دائیں بائی لڑکیوں کو ڈال کر ہی ویڈیو بنانا پسند کرتے ہیں پھر لاسٹ میں ان سے پوچھا گیا کہ ان کے ساتھ جو ٹریجڈی ہوئی تھی یعنی وہ اپنی فیونسی کے ساتھ کڈنیپ ہو گئے تھے اس کے بارے میں کچھ بتائیں تو کڈنیپنگ کے حوالے سے علی زفر نے بتایا کہ وہ اپنی فیونسی کے ساتھ شام کے وقت ایک مووی شاپ سے سیڈی لے کر نکل رہے تھے اور جیسے ہی وہ اپنی کار میں بیٹھے تو ایک شخص کار کا دروازہ کھول کر کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا اس کے ہاتھ میں گن بھی تھی علی زفر بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے موڑ کر اس کی طرف دیکھا تو اس نے کہا کہ پیچھے ایک اور گاڑی بھی ہے اور واقعی اس میں اور بھی بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو گاڑی پیچھے تھی اور اس دوران وہ شخص ہمیں شہر کا چکر لگواتا رہا اور کہا کہ اپنے گھر کال کرو اور پیسے مانگواؤ ٹھیک ہے میں نے کال کر دی اور اسی دوران گھر والوں نے پیسے کھٹے کر کے بھیج دیئے جب تک کہ وہ گاڑی میں بیٹھ کر شہر کا چکر لگواتا رہے تھے کٹ نیپرز کو جب پیسے محصول ہو گئے تو کٹ نیپرز نے انہوں نے صحیح سلامت چھوڑ دیا اور کہا کہ آپ ملک کا سرمایہ ہیں ہمیں آپ سے کوئی ذاتی دشنی نہیں ہے ہمیں تو بس پیسے چاہیے تھے اور اب میں یہاں آپ کے ساتھ علی زفر کے بچپن کی کچھ تصاویر شیئر کیے دیتی ہوں یہ بڑا آئیس میں اتنا شوق تھا اس دن لیکن عمران خان نہیں آئے ہوئے تھے مجھے ان سے ملنے کا بھی بہت شوق تھا آئے گا وہ کذافی سٹیڈیوم ہے ابو مریل تو بس آج کی ویڈیو یہی پہ اینڈ ہو جاتی ہے اگر آپ بھی اپنے کسی فیورٹ سٹار کے لیے کوئی نیو سننا چاہتے ہیں یا اس کی کوئی انفرمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا کہ آپ کی سٹار کے لیے انفرمیشن کلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں اس کی اوپر ایک ویڈیو ڈیٹیل میں بنا دوں اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں اللہ حافظ